ہیلو گائز سوگت آپ کا سیٹسنزی چینل پر اور تھم نیل دیکھ کر آپ سب کے دماغ میں بہت سارے سوال گھوم رہے ہوں گے کہ یہ تھم نیل میں کون ہے اور یہ کون سی مووی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں بہت ساری انڈر ریٹڈ موویز لاؤں گا تو یہ بھی ایک بہت زیادہ انڈر ریٹڈ مووی ہے ہنڈیا میں تو مشکل صحیح کچھ لوگ اس مووی کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن یہ بہت اچھی سلیشر مووی ہے اور یہ صرف ایک مووی ہی نہیں ہے بلکہ پوری سیریز ہے اور اس سیریز کی صرف میرے پاس ایک ہی ریکویسٹ آئی تھی اور وہ تھی محمد عبداللہ کی تو ہیچٹ سیریز میں ٹوٹل چار موویز ہیں اور یہ ایک اولڈ سکول امریکن سلیشر ٹائپ مووی ہے یہ سیریز ایک سلیشر کومیڈی ہے لیکن کومیڈی سن کر اسے بالکل بھی مزاق میں مت لے لینا کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک دیتس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس سیریز کا کلر ہے وکٹر کراولی جسے کہ آپ تھمنیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایک انسان ہے یا بود یہ تو آپ کو آگے ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا فلال بس اتنا جان لو کہ وکٹر کراولی کی بہت زیادہ دکھ بری بیک سٹوری ہے اور اس کے لوگوں کو ماننے کے طریقے کے علاوہ اس کی ایک چیز بہت زیادہ فیمس ہے جی ہاں اس کی دکھ بری چیک تو میرے خیال سے اتنا انٹرڈکشن کافی ہے باقی باتیں ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے تو اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھائے جاتے ہیں دو باپ بیٹے جو کہ ایک سوام پر ایلیگیٹرز پکڑ رہے تھے بیٹا ٹویلیٹ کرنے کنارے پر جاتا ہے جب وہ واپس بوٹ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کس نے بڑی بے رہمی سے اس کے ڈیڈ کو مار ڈالا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا کوئی جھاڑیوں سے نکل کر آتا ہے اور صرف ہاتھوں سے اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے نیو اورلینز جہاں بین اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک فیسٹیول میں آیا تھا ریسنٹلی اس کی سات سال پرانی گرل فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا تھا اس لئے وہ اسے بھلانے کے لئے وہاں آیا تھا لیکن وہاں ہر طرف لڑکیاں دیکھ کر اسے اس کی اور بھی زیادہ یاد آ رہی تھی اس نے کسی سے وہاں ایک ہانٹیڈ سوامپ ٹور کے بارے میں سنا تھا اور وہ وہیں جانے کا پلان بناتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دوست مار کر اس کے ساتھ چلتا ہے وہ دونوں اس دکان پر جاتے ہیں جہاں یہ ٹور کرائے جاتا تھا وہاں کا مالک ریورنڈ سومبی انہیں کہتا ہے کہ وہ اب سوامپ ٹور نہیں کراتا کیونکہ وہاں جانا ہلاوڈ نہیں ہے لیکن وہ انہیں ایک دوسری دکان پر بھیج دیتا ہے جو کہ ابھی بھی ٹور کراتے تھے وہ دونوں اس دکان پر جاتے ہیں اور وہاں انہیں شاؤن ملتا ہے جو کہ سوامپ ٹور کراتا تھا وہاں انہیں دو آڈلٹ موڈلز مشٹی اور جینا بھی ملتے ہیں وہ دونوں اپنے ڈائریکٹر ڈک کے ساتھ اس ٹور پر جا رہے تھے وہ دونوں ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹور بس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں بس میں انہیں اور لوگ ملتے ہیں جم اور اس کی وائف شینن اور ایک لڑکی جس کا نام میری ویت تھا شون اس بس کو ڈرائیو کر کے سوامپ تک لے کر جاتا ہے جہاں وہ سب ایک بوٹ میں پیٹ جاتے ہیں شون بوٹ سٹارٹ کر کے انہیں وہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ہی کچھ دور سے ایک آدمی انہیں چلا چلا کر اس سوامپ میں جانے کے لئے منع کرتا ہے لیکن وہ سب اسے پاگل سمجھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں شون انہیں اس سوامپ کا ٹور کر آ رہا تھا اور کیونکہ وہ ایک ہانٹڈ ٹور تھا اس لئے وہ انہیں ڈرانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا انہیں سوامپ کے کنارے ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور شون انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہاں کے اربن لیجنڈ وکٹر کراؤلی کا گھر ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ کراؤلی بہت ہی بدصورت تھا اس لئے اس کے ڈیڈ نے خود ہی اسے ایک ہیچٹ سے مار دیا تھا اور آج بھی کراؤلی جنگل میں اپنے ڈیڈ کے لئے روتا ہے میری بیت کہتی ہے کہ وہ گھر اور کہانی دونوں ہی نکلی ہے کچھ دور جانے کے بعد اچانک ان کی بوٹ پتھروں کے بیچ میں اٹک جاتی ہے وہ سب اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی باری شروع ہو جاتی ہے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی بوٹ نہیں نکل پاتی اور کچھ دیر بعد وہ ڈوبنے لگتی ہے وہ سب وہاں فس چکے تھے جم ایک پیڑ پر چڑھ کر کنارے تک جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پیر فسل جاتا ہے اور ایک الیگیٹر اس کا پیر پکڑ لیتا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا تب میری بیت ایک گن سے اس الیگیٹر کو شوٹ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ سب کسی طرح کنارے تک پہنچتے ہیں وہ سب وہاں فس چکے تھے اس لئے وہ شون سے جواب مانگتے ہیں اور یہاں شون کی پول کل جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی ٹور نہیں کراتا اسے کچھ پیسو کے لئے اس کے بھائی نے یہاں بیجا تھا اور یہ اس کا دوسرا ٹور ہے پہلا ٹور اچھے سے ہو گیا تھا لیکن دوسرے میں وہ فس گیا بات پلٹنے کے لئے وہ میری بیت سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس گن کہاں سے آئی وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں کسی کو ڈھونڈنے آئی ہے دو رات پہلے اس کا ڈیڈ اور بھائی یہاں الیگیٹرز پکڑنے آئے تھے لیکن وہ ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچے اور وہ وہی دونوں ہیں جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائے گئے تھے جنہیں کسی نے مار دیا تھا وہ انہیں کہتی ہے کہ انہیں وہاں سے جل سے جل نکلنا ہوگا نہیں تو وہ سب مارے جائیں گے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ سب مہی رکنے کو کہتے ہیں تب وہ کہتی ہے کہ یہ وکٹر کراؤلی کا جنگل ہے اور انہیں اس کی اصلی کہانی سناتی ہے وکٹر کراؤلی جنم سے ہی بہت زیادہ بس صورت تھا اس لئے اس کا ڈیڈ تھومس کراؤلی اسے سب سے چھپا کر گھر میں رکھتا تھا وہ اس کا ایک لوتا بچہ تھا اس لئے وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا سارے بچے وکٹر کو ڈراتے تھے اور اس کا مزاق بناتے تھے اس لئے وہ دونوں شہر سے دور اس جنگل میں اکیلے رہتے تھے ایک دن ہیلووین کی رات کو جب تھومس گھر پر نہیں تھا تب کچھ بچے اس کے گھر پر جا کر وکٹر کو پریشان کر رہے تھے وہ گھر کے اندر پٹاکے چلا کر فینک رہے تھے تاکہ ڈر کے ہمارے وکٹر گھر سے باہر نکل جائے لیکن ان پٹاکوں کی وجہ سے گھر کے دروازے پر آگ لگ جاتی ہے اور وکٹر اندر ہی فس جاتا ہے تب ہی تھومس وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تھومس دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تب وہ ایک ہیچٹ سے اسے توڑنے لگتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا تاکہ دروازے کے دوسری طرف وکٹر کھڑا تھا وہ ہیچٹ سیدھا وکٹر کے سر میں گھج جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے وکٹر کی موت کے بعد تھومس کا بہت برا حال ہو گیا تھا اور دس سال تک وہ اپنے گھر میں ہی رہا اور ایک دن وہ بھی مر گیا اس دن سے وکٹر کراولی اپنے ڈیڈ کو اس جنگل میں ڈونڈتا ہے اور جو بھی اسے مل جاتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے یہ سب سننے کے بعد بھی وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کراولی کے گھر کو وہ بہت پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں مہری بیت انہیں سمجھاتی ہے کہ وہ گھر کراولی کا نہیں ہے اور وہ انہیں اس کا اصلی گھر دکھاتی ہے جو کہ بلکل ان سب کے سامنے ہی تھا وہ کہتے ہیں کہ روڑ تک پہنچنے کے لیے انہیں کراولی کا گھر پار کرنا پڑے گا تب ہی انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے کوئی بھی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جم کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اس لئے شیننن اسے اٹھا کر اکیلے ہی اس گھر کی طرف بڑھتی ہے جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچتی ہے وکٹر کراولی گھر میں سے نکلتا ہے اور ہیچٹ سے مار مار کر جم کے شریر کے دو تگڑے کر دیتا ہے شیننن بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور بہت دردناک طریقے سے مار دیتا ہے اسے دیکھ کر باقی سب بھاگ جاتے ہیں لیکن میری بیت اسے شوٹ کرنے لگتی ہے کراولی اس کے طرف بڑھتا ہے لیکن وہ اسے گولی مار کر نیچے گرا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ سب واپس ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ڈگ نہیں تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگ اکیلا ہی بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے وہ سیدھا وکٹر کراولی سے ٹھکرا جاتا ہے اور وہ اس کی گردن مروڑ کر اسے مار دیتا ہے ادھر وہ سب وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گھوم پھر کر وہ سب واپس اس گھر کے سامنے آ جاتے ہیں میری بیت ہتھیار ڈونڈنے اس گھر میں جاتی ہے اور بین بھی اس کے ساتھ جاتا ہے وہاں میری بیت کو اس کے ڈیڈ اور بھائی کی ڈیڈ بارڈیز ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے ادھر ان سب کو جھاڑیوں میں سے کچھ آواز آتی ہے مارکس چیک کرتا ہے تو اسے ایک رکون دکھائی دیتا ہے اور وہ سب بے فکر ہو جاتے ہیں تب ہی پیچھے سے وکٹر کراولی آتا ہے اور جینہ کو پکڑ لیتا ہے وہ ایک بیلٹ سینڈر کو اس کے مو پر چلانے لگتا ہے اسے دیکھ کر میری بیت کا کھون کھول جاتا ہے اور وہ سیدھا آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے بین اسے وہاں سے کھچ کر لے جاتا ہے شون موکے کا فائدہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کراولی اس کا سردھڑ سے الگ کر کے اسے مار دیتا ہے جینہ میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی لیکن کراولی اسے بچنے کا کوئی موکہ نہیں دیتا اور اسے پوری طرح ختم کر دیتا ہے ان سب کو اب تک پتہ چل چکا تھا کہ وہ وہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے اس لئے وہ کراولی کو مارنے کا پلان بناتے ہیں بین کہتا ہے کہ اس نے کراولی کے گھر میں فیول کے کنٹینرز دیکھے تھے اور ان کی مدد سے وہ اسے جلا کر مار سکتے ہیں وہ سب کراولی کے گھر جاتے ہیں مارکس اور میری بیت اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہیں تب تک بین وہاں فیول ڈونڈتا ہے اور مشٹی باہر پیرا دیتی ہے بین کو ایک کین میں فیول مل جاتا ہے لیکن باہر سے مشٹی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تب ہی مشٹی کے شریر کے تکڑے بین کے اوپر آ گرتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ کراولی وہاں آ چکا تھا کراولی اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن میری بیت پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیتی ہے بین جلدی سے اس کے اوپر فیول چھڑک دیتا ہے اور وہ اسے جلا دیتے ہیں اب ان کی بری قسمت کہلو یا پھر قدرت کراولی کا کچھ زیادہ ہی ساتھ دے رہی تھی تب ہی وہاں بارش شروع ہو جاتی ہے اور ساری آگ بوجھ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب وہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں انہیں قبرستان کا گیٹ مل جاتا ہے لیکن تب ہی سامنے سے کراولی آ جاتا ہے وہ سب جان بچا کر بھاگتے ہیں لیکن کراولی مارکس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بینچ کر اس کے شریر کی ایک ایک ہڈی توڑ دیتا ہے بین اپنے بیش فرینڈ کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے لئے کچھ نہیں کر پاتا میری بیت اسے لے کر قبرستان سے باہر نکل جاتی ہے کراولی گیٹ کا سریعہ نکالتا ہے اور ان کی طرف فیک دیتا ہے وہ سریعہ سیدھا بین کے پیر میں گز جاتا ہے اور وہ وہیں پر فس جاتا ہے کراولی بھاگ کر ان کی طرف بڑھتا ہے بین دماغ لگاتا ہے اور سریعہ باہر نکالنے کے بجائے وہ اسے سامنے کی طرف موڑنے لگتا ہے جس سے کہ اس کا پیر فٹ جاتا ہے لیکن وہ سریعہ سیدھا کراولی کے اندر گز جاتا ہے وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور میری بیت کو اس کے ڈیڈ کی بوٹ مل جاتی ہے وہ دونوں بوٹ پر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ دونوں کراولی سے بچ جاتے ہیں اور یہاں اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں وہ دونوں شانتی سے بوٹ پر بیٹھ کر جا رہے تھے تب ہی کراولی میری بیت کو پانی میں کھیچ لیتا ہے وہ کسی طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بین کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے لیکن باہر نکل کر وہ دیکھتی ہے کہ کراولی نے بین کا ہاتھ اکاڑ کر پکڑ رکھا تھا کراولی اسے پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کی چیخوں کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو اس سیکنڈ پارٹ میں اس کے آگے کی سٹوری دکھائی گئی ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ آگے کیا ہوا تو آپ کو سیکنڈ پارٹ کا ویٹ کرنا ہوگا اور اس سیکنڈ پارٹ بالکل ایکزیٹلی یہی سے شروع ہوگا تو اگر آپ سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اب بات کرتے ہیں وکٹر کراولی کی تو بیسیکلی وہ زندہ نہیں ہے وہ جس رات مارا تھا وہ اسی رات میں فسا ہوا ہے اس لئے اسے مارا نہیں جا سکتا اسے درد محسوس ہوتا ہے لیکن وہ پھر سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ جب تک رات رہے گی وہ واپس آتا رہے گا اور ہر رات وہ سواپ میں گھومتا ہے اور اپنے ڈیڈ کو ڈونگتا ہے ایک طرح سے اس کی گلتی نہیں ہے اس کی گلتی نہیں تھی کہ وہ ڈی فونٹ پیدا ہوا تھا اس نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی کیونکہ باہر سب اس کا مزاک بناتے تھے اور اسی مزاک کے چکر میں وہ بیچارہ مارا گیا وہ کسی کا برا نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی اسے مرنا پڑا اور اب وہ سب سے اپنا بدلہ لے رہا ہے تو اتنی دردناک بیکسٹوری ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ انڈر ریٹڈ ہے اور لوگ اسے نہیں جانتے خیر باقی آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور اونیسلی مجھے نہیں پتا کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کرو گے یا نہیں کیونکہ پچھلی کچھ ویڈیو پر اچھا ریسپونس نہیں مل رہا اس لئے میں شور نہیں ہوں کہ اس کے اگلے پارٹ پر کام کرو یا نہیں میں نے یہ پوری سیریز ہی پلان کی تھی لیکن اب کچھ نہیں پتا کیونکہ آرڈینس کچھ نیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی تو اگر آپ کا اچھا ریسپونس ملا تو اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور آئے گا اور ریسپونس سے میرا مطلب ویوز بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک انڈر ریٹڈ مووی ڈالی تھی اس کا نام دہ ہلس رن ریڈ تھا اس کو بھی کوئی خاص ریسپونس نہیں ملا تو اگر ٹھیک ٹھاک لائک اور کمنٹس آئے تو میں بنا دوں گا اس کا سیکنڈ پارٹ زیادہ نہیں صرف ہزار لائکس کا ایم رکھ رہا ہوں اس سے مجھے ریسپونس مل جائے گا تو ہوپ کر دوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہو ابھی آپ سب کو بہت کچھ دکھانا ہے تو جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سے کر لو اور جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ بیل نوٹیفکیشن آن کر لو تو میں ملتا ہوں اسے اگلی ویڈیو میں اور کون سی ویڈیو ہوگی یہ سب آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تک تک لے سب کو بائی ملتا ہے